ملوی تمیز الدین کیس سے عمران خان کے یوٹرن تک میرا تو یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام چینج کر کے آپ ڈس اسٹیبلشمنٹ رکھ دینا چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسطلاحات اور تانوں میں سے نکل کر سنجیدہ طریقے سے پاکستان کے مستقبل اور حالات کے بارے میں غور خوض کرنا چاہیے جس کیس کا آپ نے ذکر کیا تھا اس کیسے لے کر ارشد ملک جاج سکینڈل ویڈیو تک جتنے ہم نے فیصلے کی ہیں کیا اس سے ملک کی حالت بہتر ہوئی ہے یہ ایک بڑا بنیادی صاحب سنجیدہ صاحب سوال ہے جو بہت بڑی سکرین کی اوپر جہاں پہ بڑے ملکی وسائل ساتھ استعمال کر کے جو آپ نے تھنک پیڈز اپنے بڑے بڑے بنائے ہوں ہیں وہاں پر جا کر آپ رکھیں کہ کیا اس سے حالات ٹھیک ہو گئیں جو تجربہ گائیں ہم ہر دس سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد کھول لیتے ہیں ملک کے حالات اس سے بہتر ہو گئیں یہ دوہزار اٹھارہ کا تجربہ کی ہے حالات اس سے ٹھیک ہو گئیں تو اگر مولوی تمیز الدین کیس سے اور کچھ نہ سیکھیں تو ان کے نام کی لاج رکھتے ہوئے تمیز ہی سیکھ لیں تاریخ پڑھنے کی تو میرے خیال میں ہمارے حالات درست ہو جائیں گے ان کا امکان بڑھ جائے گا لیکن اگر ہم تانی تشنوں کے اندر پڑھ رہے ہیں فرنکلی تو آپ جو مرضی نام رکھ لیں حالات تبدیل نہیں ہوں گے اگر میں بار بار دھو رہتا ہوں اور آپ کبھی کبھی حوصہ پریشان بھی ہو جاتے ہوں کہ میں ایک ہی بات بار بار کیوں کرتا ہوں کوئی بھی تاریخ سے بڑا نہیں ہے کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آتی نا تاریخ سے بڑا نہیں ہے تاریخ بن رہی ہوتی تب آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اکلے کل ہیں ہماری چھاتی جو ہے وہ چھپن چھوڑی ہے ہمارے آواز کے اندر ہی بس دب دب آیا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا تین ہیسٹری ٹیکس اوبر اور آپ نے کچھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں آپ نے کچھ پارٹیکل نہیں ہے نہیں ہے کہ آپ کوئی کنٹری سفر تو کب تک ہم نے یہ سفرنگ برداشت کرنی ہے میرا تعلق سوات سے ہے جب میری باپ دادا فیدہ ہوئے تھے تب سوات پاکستان کا حصہ نہیں تھا اور میری دادا فردادا اسب افغانستان سے آئے ہوئے ہیں یوسف زی قبیلے سے تو کیا ہم بھی کسی بھی وقت غیر ملک کی قرار یا افغانی قرار پائیں گے ایلین بن جائیں گے یا پاکستانی رہیں گے اور ہمارا یہ مستقبل کا پیصلہ کون کرے گا اللہ خیر رکھے گا کسی کو یہ جو طاقت نہیں ہونی چاہیے کسی کے پاس کہ وہ پاکستانی شہریوں کی شہریت کو یہ ایک سٹیپ ہے ان کو کینسل کرتا ہے پھرے حافظ عمداللہ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ایک بدترین ہماکت اور انتقامی کا روائی لگتی ہے سینیٹر رہ چکے ہیں صوبائی منسٹر رہ چکے ہیں بچہ ان کا فوج کے اندر ہے اب کتنی جو اور جو افغانی آئے ہوئے ہیں ان کو آپ نے آئی ڈی کٹ دی ہوئے ہیں وہ آپ کشیروں کے اندر بزنس کر رہے ہیں اور جو بنگلہ دیشہ جو بہاری آئے ہوئے ہیں ان کو آپ شہریت دے رہے ہیں اگر جراست نے پولیسی بنائی ہے تو دے دیں میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا میں ایکزیمپل کے طور پر کر کے کہہ رہا ہوں تو جب افغانستان کے مہاجرین کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمیں سندیدگی سے سوچنا چاہیے تو اس پر ووٹ چاہیے ہوتے ہیں اور صرف ابھی یاد آیا ہے ریاست پاکستان کو کہ حافظ عمداللہ جو ہیں وہ شہری نہیں ہے تو آپ نے بالکل یہ ٹھیک نکتہ اٹھایا تو پھر پاکستان کے اندر جو جو لوگ آئے ہیں ان کی شہریت بھی پھر کسی دن کینسل ہو سکتی ہے تو کون رہے جگہ اس ملک کے اندر اس ملک کے بنانے والے جو تھے وہ وہاں سے مائی گریٹ کر کے پاکستان کے اندر آیا تو انیس سو سنتالیس چودہ اگست کے بعد جو پاکستان کے اندر آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیا باوجداد جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے جو بن گیا تھا پندرہ اگست کو اس سے ہے تو آپ پاکستان کی شہری نہیں ہیں کون ایڈوائز کرتا ہے مجھ تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہم پالیسی چلا رہے ہیں یہ تو بالکل ایک رنگیلے بادشاہ جس طریقے سے ہوتے ہیں ویسے ہم پالیسی مرتب کر رہے ہیں تو آپ تسلیل رکھیں اللہ خیر کر گا لیکن یہ خدشات کا آپ نے اظہار کیا اس کیس کے کونسیکونسیں ہیں جس کو ہم نے اس بوری طریقے سے میس انڈل کیا